اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے ٹیٹا کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم مامین تو جیسے کہ پھر وہی بات کی ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن وہی صبح کا ٹائم ہوتا ہے ادھر کچھر میں کام کر رہی تھی باہر سبزی والے کی آپ کو آواز آ رہی ہوگی باس اسی طریقے سے مزے مزے کی آوازیں ہوتی ہیں کبھی کوئی پپ کن والاتا ہے کبھی آئس کریم والاتا ہے حالانکہ سردیاں بھی ہیں لیکن جو کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو اب سبزی بیج رہے کہ آلو لے لو فلان لے لو آلو لے لو تو جی یہ تو چلتا رہے گا لیکن اگر ہم ان کا ویٹ کریں گے تو ہمارے کام رک جائیں گے تو میں روکنا نہیں چاہوں گی اپنے کام میں اپنی ریمیڈی کی طرف ہوں گی میں جو بات کروں گی چلپنس کے بارے میں جو کہ آج کل کیا مدب سردیوں میں ہی یہ چیز بہت زیادہ اٹھتی ہے بہت ہی پرابلم دیتی ہے جن کو یہ ہوتی ہے ان کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہے اور آپ کو پکس نظر آ رہی ہوں گی اس کی کنڈیشن اس طریقے سے انگلیوں کی ہوتی ہے سوائل ہوتی ہیں بہت زیادہ ریڈیش ہوتی ہیں بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے اور دل کرتا ہے اس بندے کا کہ یہ بس ہم پاؤں کی انگلیاں خاص طور پر پاؤں پہ ہوتی ہیں ہاتھ کی انگلیوں پہ ہوتی ہیں اور دل کرتا ہے وہ چیز ہم کٹ کر دیں تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ تو یہ جو بیماری ہے نا مومن ایچنگ ہے مطلب یہ الرجی ہے یہ عمومن جو ہے سینسٹیف سکن والوں پہ ہوتی ہے جن کی بہت زیادہ سینسٹیف سکن ہوتی ہے اور یہ ہوتی کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم ہیٹ والی جگہ سے ایک دم تھنڈی جگہ پہ آئیں گے نا تو مطلب باہر ایک دم نکل آئیں گے یا ایک دم ہم باہر سے تھنڈی تھنڈی ہوا میں سے مطلب ہم ہیٹر کے آگے بیٹھ جائیں گے یا کوئی ہیٹ والی جگہ پہ اندر مطلب ہمیں کیا کرنا ہے یہ اس وجہ سے ہمیں ہماری خارش ہونا شروع جاتی ہے ہمیں آرام سے اپنا ٹیمپریجر جو ہے اس کو نورمل کرنا ہے سوکس پین کے آرام سے اٹھنا ہے آرام سے اٹھ کے آپ باہر چلے جائیں جہاں مرضی جائیں اور ہمیشہ ہمیں کوٹن کی سوکس یوز کرنی ہے ہمیشہ ہمیں اپنے پاؤں نیٹ اینڈ کلین رکھنے ہیں ہاتھوں کو ہمیشہ یعنی کہ گیلے گیلے کر لیا اور آپ اس طریقے سے کر کے پھر دوبارہ آپ نے اس میں گلافز ڈال لیے اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے پاؤں گیلے اور ایک دم آپ نے گیلے کے اوپر سوکس چڑھا لیے اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے کیونکہ ہمیں خود ڈوکٹر نے یہ چیزیں ساری بتائی تھی کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ چیزوں کا گائیٹ کرنا ہے یہ چیزیں سمجھانی ہیں اب ظاہر ہے وہوزو کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم میں بھی عمومن پہلے غلطی کرتی ہوتی تھی یہ ایک دم ووزو کیا اور پاؤں ڈرائے بھی نہ کیا اور ایک دم سوکس چڑھا لی تو خیر مجھے تو یہ نہیں تھا مسئلہ لیکن یہ کہ یہ مسئلہ مطلب میرے بچوں کو ہوا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس چیز کو خیال کرنا ہے پہلے اچھے طریقے سے ٹاول ڈرائے کرنا ہے اس کے پاس سوکس پہنے پھر اپنی جائے نماز پر کھڑے ہو جائے یا جو بھی آپ نے کہیں جانا ہے آپ نے اس طریقے سے آپ نے جانا ہے تو ان چیزوں کے لیے کیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں یا آپ کو ریمیڈی نظر آپ میں بتاتی ہوں میں آپ کو اپنے وائز سے بھی بتا دیتی ہوں اور دکھاتی بھی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی کیئر کرنا ہے رات کو روزانہ آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے جی اس میں آپ نے ایک چمچ سولٹ ڈالنا ہے ایک چمچ آپ نے اس میں اوائل ڈالنا ہے چھوٹکی سی آپ نے حلدی ڈالنی ہے اور آپ نے اس کو اپنے پاؤں اور ہار ڈال کے آپ لوگوں نے اس میں ڈپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹوال بھی آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے اس کو ڈپ کیا آپ نے ساتھ ایک منٹ پانچ منٹ نیم گرم پانی میں اس کے بعد آپ نے اس کو ٹاول ڈرائے کرنا ہے ٹاول ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی ایک میں ریمیڈی بتا رہی ہوں آپ نے یہ چیزیں فالو کرنی ہے اور بلیو نہیں کریں گے کہ یہ میری پپو اللہ پاک ان کو جنات اور دوس میں جگہ تا فرمائے ان کی ریمیڈی تھی اور بہت ہی اچھا وہ مطلب گائیڈ کرتی ہوتی تھی بتاتی تھی تو وہ یہ بتاتی تھی کہ مطلب کہ جس طریقے سے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سرسو کا تیل آپ نے لینا ہے تین سے چار چمچ ٹھیک ہے وہ میں بلکہ ساری میں آپ کو یہ نا ریمیڈی دکھاتی ہوں تو چیز چلتے ہیں کچن میں پہلے دوں تو جی یہ ریمیڈی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آئیوائن جو کہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہمیں چاہیے سرسو کا تیل ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے دو چیزیں ہی بس ہیں اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے اور اب ہم چلتے ہیں جی کچن میں اور میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تو جی چلتے ہیں ہمیں دو چھٹکیاں ہو جائیں گی آپ نے یہ ڈالیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے دو چمچ بھی ڈالیں گے خیر رتین بھی ڈالیں گے تو کچھ نہیں ہوتا بس آپ نے اس کو تڑکا لگا رہا ہے یہ چھوٹا سا فرائی پین چننو سا ہم نے رکھا ہوئے اب اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا سا یہ بچوں کو کھلونے والا فرائی پین ہم نے اس میں یہ کانوں میں کسی نے تیل ڈالا کسی نے کوئی چیز بنائی میں نے اس میں یہ وہ نکال کے میں نے رکھ لیا تھا چھوٹا س تو بڑا پیارا سا مجھے کیور سا لگتا ہے اس سے کام کیا کوئی اور برتن زیادہ مطلب بڑے ہی فرائی پین وغیرہ نہ لیے اور چھوٹے اس سے ہی کام کر لیا نا تو یہ جی اب اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کالا سیاہ بلکل ہم لوگوں نے کار دینا ہے تو جی یہ ہمارا آئل تیار ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی سب کو آرام آجے گا جن کو یہ پرابلم ہے کیونکہ پرانی ریمیڈی ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی